اسلام علیکم ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نونٹفیکشن آپ کو مل سکے گھر کے سامنے لوگوں کا حجوم دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک کر رو گیا لوگ کیوں اکٹھے ہوئے تھے میرے گھر کے سامنے اللہ خیر کرے میرے والد صاحب میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میں تیز قدموں سے دورتا ہوا گھر کے باہر پہنچا تو گھر سے انچے انچے رونے کی آوازیں آ رہی تھی ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہی تھا کہ والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اما پہلے ہی فوت ہو چکی تھی محلے کے چند بڑے بڑے میت کے ارد گرد بیٹھے تھے اور خالہ سکینہ جو میری محلے دار تھی اپنی بیٹیوں کے ہمراہ رو رہی تھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی میری اما سے ان کی گہری دوستی تھی لوگوں کا حجوم محلے کے سب لوگ اداس کھڑے تھے والد صاحب نے اس محلے میں نہائیت شریفانہ اور اچھی زندگی گزاری تھی لوگوں سے محبت کرتے تھے بلکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنا ہے یا غیر چند ایک بڑے بڑوں نے اٹھا کر مجھے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے مجھے تسلی دینے لگے والد صاحب بیمار رہتے تھے مگر اتنے بیمار نہیں تھے کہ اچانک ایسی خبر سننے کو ملتی پتہ چلا میرے جانے کے بعد ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور دل کا دورہ جان لیوہ ثابت ہوا پھر اس دن میں خوب رویا اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ اپنے والد صاحب کو کوئی خوشی نہیں دے سکا انہیں میرے بچے دیکھنے کی بہت آس تھی انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا پال پوس کر بڑا کیا اور میرا ہر طرح سے خیال رکھا میں گزشتہ تین سال سے نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا ایک ہی بہن تھی شازیہ جسے خوبصورت شکل ہونے کی بنا پر قسمت نے یاوری کی اور اس کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی کسی شادی کی تقریب نے سلمان نے اسے دیکھا اور پسند کر لیا مگر وہ بیہ کر ایسی پردیس گئی کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا یہ دیکھنا تک گوارہ نہ کیا کہ باپ اور بھائی کی سال میں ہیں کبھی کبھار محلے کے کسی پی ٹی سی ایل پر اس کا فون آ جاتا اور رسمی سی سلام دعا کے بعد فون بند کر دیتی کئی سالوں سے انگلینڈ میں مقیم تھی ہمارے حالات اس قدر خراب تھے مگر اسے احساس تک نہیں تھا میرے حالات اس سے ڈھکے چپے نہیں تھے مجھے نہ صحیح اپنے باپ کو ہی پھوچھ لیتی نہ ہی میرا اور نہ میرے والد صاحب کا یہ ضمیر گوارہ کرتا کہ ہم اس سے کوئی مدد مانگتے مگر اکثر مجھے حیرت ہوتی کہ کیا اس سے ہمارا واقعی کوئی خونی رشتہ تھا گھر کی غریبی کے حالات تو وہ جانتی تھی لیکن وہ اس قدر لا تعلق ہو گئی تھی اس بات کا افسوس تھا والد صاحب اسے کئی بار یاد کرتے اور مجھے کہتے کہ پی سی او سے فون کر کے حال چال معلوم کر لو میں انہیں تسلی دے کر اچھا کہہ کر نکل جاتا مگر اسے فون نہیں کرتا اور گھر آ کر والد صاحب کو تسلی دیتا کہ وہ ٹھیک ہے اور آپ کی صحت کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ کے لیے دعا کر رہی تھی سلمان کے رشتہ داروں اور عزیزوں سے پتہ چلتا رہتا کہ وہ بہت اچھے حالات میں تھی شازیہ کے ماشاءاللہ دو بیٹے اور سلمان کے ساتھ ملکوں ملکوں گھومتی مگر ہم نے کبھی بھی اس سے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی اس کی کبھی زہمت سمجھی والد صاحب کی پینچن پر میرا اور ان کا گزارہ ہو رہا تھا ان کی وفات کے بعد وہ پینچن کا سلسلہ بھی بند ہو گیا مکان ہمارا ابائی تھا اس لیے مجھے مکان کی فکر نہیں تھی مگر زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور لوازمات کی بھی ضرورت تھی کھانا پینہ اور کپڑے نوکری تو میرے پاس تھی نہیں اس لیے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں والد صاحب کی تدفین تک کے بعد کچھ دنوں تک تو کھانا آگے پیچھے کے گھروں سے آتا رہا پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ میں خود ہی کچھا پکا بناتا رہا حالانکہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا والد صاحب بھی کھانا بنا لیتے تھے اسی طرح چند دن مزید اور گزر گئے پریشان تھا کہ نوکری کے لیے نکل ہی نہ سکا نوکری کا خیال تو اس دن آیا جس دن فاقوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ فاقے میرے لیے بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوئے خالہ سکینہ کو پتا چلا تو دوڑی ہوئی آئیں خود غریب تھی مگر میرے حساب سے دل کی بہت امیر کافی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر روتی رہی میرے ماں باپ کو یاد کرتی رہی وہ میرے لیے اپنے گھر سے کھانا لائی تھی تین بیٹیوں کا بوجھ تھا جو کم عمر تھی ایک لڑکا بڑا تھا جو پورا کا پورا ہڈ حرام تھا گھر لیٹا چارپائی توڑتا رہتا خالہ سکینہ بیٹیوں کے ساتھ مل کر لفافے بناتی مختلف گھروں کے کام کرتی اور پھر جا کر ان کے گھر کا چولہ جلتا خالہ سکینہ اس دن میرے لیے پسندیدہ پالک گوشت بنا کر لائیں میں دیکھ کر رونے لگا میری ماں میرے لیے وہ پالک گوشت بناتی تھی خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہنے لگی مت رو بیٹا میں جو ہوں تیری ماں میں نے خالہ کے ہاتھ محبت سے چوم لیے شاباش میرا بیٹا کھا لے چل بیٹا خالہ میری بات سنو میں نے نوالہ توڑتے ہوئے کہا خالہ آپ میرے لیے اتنی تکلیف مت کیا کرو کیا ہوا تم میرے بیٹے جو ہو میں نے کون سا تکلیف کی ہے گھر میں بھی تو ہم بنا کر کھاتے ہیں کیا ہوا جو تم کھا لوگے اور سن اب سے تیرے کھانے کی ذمہ داری میری خالہ نے کہا تو میری آنکھوں سے آنسو چلک پڑے نہیں خالہ میں آپ کے احسانوں کا بوجھ نہیں اتار سکتا ارے احسان کیسا بیٹا ہم تو خود بھی کھاتے ہیں اگر تم کھاؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی نہیں خالہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیسا فیصلہ بیٹا خالہ حیران ہو کر پوچھنے لگی خالہ اس شہر میں میری قسمت نہیں جاگ رہی لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر جا کر قسمت آزمائی کروں گا خالہ اداس ہو کر کہنے لگی نہیں بیٹا اپنے باپ کا ابائی شہر مت چھوڑو خالہ میں شہر نہیں چھوڑنا چاہتا شہر تو میرا یہی ہے میرا مکان یہاں موجود ہے بس میں اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے زیادہ برے حالات میں چلا جاؤں مگر خالہ خود سوچو اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ ماں باپ ہی نہیں ہیں اور بہن ہے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر اور کھانے تک کہ لالے پڑ گئے ہیں فاکو تک نوبت آن پہنچی ہے پھر بھی بیٹا میں تو یہی کہتی ہوں کہ اپنے شہر میں قسمت آزمائی کر خالہ میں شہر میں گھوم گھوم کر تھک چکا ہوں جوتے تک گھس گئے ہیں مگر قسمت ہے کہ ساتھ نہیں دیتی دس گھنٹے کی نوکری اور تنخواہ اتنی کہ بس کھانا ہی پورا ہو اور خالہ میرا مقصد صرف یہ نہیں میں اس دنیا سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں محنت سے لگن سے اور اس کے لیے مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا اچھا بیٹا خدا تمہارا حامی و ناصر ہو میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کو ہوں خالہ جانے سے پہلے آپ کے ذمہ کچھ کام لگانا چاہتا ہوں ہاں بیٹا تو حکم کر خالہ نے محبت سے کہا خالہ ماں کو حکم نہیں ماں سے عرض کی جاتی ہے بیٹا بولو خالہ میرا مکان کسی اچھے سے جاننے والے کو قرائے پر چڑھا دینا اور اس کا قرائے آپ خود وصول کرنا آپ اپنے مکان میں رہتی ہیں نا ورنہ آپ کو رہائش کے طور پر دے دیتا ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے بس خامن مرنے سے پہلے ایک جھوپڑی بنا کر دے گیا بس خالہ اس لیے میں آپ کے علاوہ مکان کسی اور کے سپرد نہیں کرنا چاہتا بیٹا میں پوری کوشش کروں گی کہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کروں خالہ مکان کسی اچھے سے آدمی کو دینا اور قرائے وصول کرتی رہنا بے شک قرائے تم خرچ کرنا نہیں بیٹا وہ تیری امانت ہے اور تیری امانت میرے پاس رہے گی تم جب چاہو آ کر اپنا مکان اور اپنی رقم جو قرائے کے عوض ملے گی وصول کر لینا ٹھیک ہے خالہ میں ہو سکتا ہے دو دن تک یہاں سے چلا جاؤں جانے سے پہلے میں آپ کو مکان کی چابی دیتا جاؤں گا خالہ کچھ دیر بیٹھی رہی اور گزرے حالات کو یاد کر کے روتی رہی وہ غریب صحیح مگر انتہائی اماندار اور نیک عورت تھی اس لیے مکان کا ذمہ کسی اور کے سپرد کرنا نہیں چاہتا تھا اس طرح تو محلے میں بہت سے لوگ تھے مگر خالہ نے میری ماں سے دوستی کا حق ادا کر دیا کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ گھر میں ہی ایک اکیڈمی کھول لوں مگر میرا دل نہیں مانتا تھا ٹیچنگ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی میں کوئی اچھی سی نوکری یا کاروبار کرنا چاہتا تھا اور کاروبار کے لیے سرمایہ چاہیے تھا ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزری نیند نہیں آ رہی تھی ساری رات ماں باپ کو یاد کر کے روتا رہا اگلے دن صبح صبح ہمسائیوں کی ایک بچی مجھے بلانے آئی کہ آپ کی بہن کا باہر سے فون آیا ہے اس زمانے میں پی ٹی سی ایل کے فون ہوتے تھے موبائل نہیں ہوتا تھا چاروں نہ چار مجھے اٹھنا پڑا حالانکہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر والد صاحب کی فوتگی کے بعد پہلی بار اس کا فون آیا تھا ان کے گھر گیا فون اٹھایا تو دوسری طرف بہن رو رہی تھی اس نے والد صاحب کا افسوس کیا اور پھر سلمان کو فون پکڑا دیا سلمان نے بھی میرے ساتھ بات کی اور مجھ سے والد صاحب کا افسوس کرنے لگا چند رسمی جملوں کے بعد دوبارہ فون شازیہ کو پکڑا دیا بہن روتی جا رہی تھی اور پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے دانش تم مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کر رہے میں نے کہا اب کیا بات کروں جب سے تم پردیش گئی ہو تمہارا ہم سے بالکل رابطہ رسمی سا ہے والد صاحب اتنے بیمار رہے تم نے کبھی پوچھنے کی زہمت نہیں کی اور مرنے کے بعد ان کی موت پر آنسو بہا رہی ہو وہ شرمندہ تھی روتی رہی مگر میرے آخری الفاظ سن کر تو جیسے اس کی ہچکی بند گئی شازیہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں تم نے ان والدین کی قدر نہیں کی جو تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنے تمہیں تمہاری زندگی مبارک ہو آج کے بعد مجھے کبھی فون مت کرنا کیونکہ میں تمہیں یہاں کبھی نہیں ملوں گا میں نے بے روحی سے کہا سنو سنو دانش میری بات سنو پلیز میری بات سنو ہاں بولو میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا میں بہت اداس ہوں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی میں اپنی رنگین دنیا میں کھو گئی تھی میں پاکستان آنا چاہتی ہوں وہ کہنے لگی اب پاکستان آ کر کیا کروگی میں نے غصے میں کہا تم تو موجود ہونا میرے بھائی شازیہ نہیں اب پاکستان آنے کی ضرورت نہیں میں تمہیں یہاں نہیں ملوں گا وہ بولتی رہی اور میں نے فون بند کر دیا میں واقعی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا مجھے اس کی دولت سے کوئی غرض نہیں تھی ہاں اگر والد صاحب کی زندگی میں آ کر ان کے دکھ درد بانڈنے کی کوشش کرتی تو پھر شاید میں اسے ماف کر دیتا لیکن ماف کرنے والا خدا ہے میں نہیں وہ میری گناہگار نہیں تھی میں بوجل قدموں سے ہمسائیوں کے گھر سے واپس آ گیا اپنے گھر کو حسرت سے دیکھتا جہاں میری ماں سہن میں بیٹھ کر میرے لئے کھانا بناتی تھی اب وہ سہن سونا سونا اور اداس تھا زندگی کی تصویر کتنی جلدی بدل جاتی ہے انسان کو پتا ہی نہیں چلتا یہ دکھ درد تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے والدین اب اس دنیا میں نہیں میں اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو دیکھتا رہا پھر اپنا بیک تیار کرنے لگا گھر میں چند ایک چیزیں تھی جن کے عوض مجھے کچھ رقم مل سکتی تھی وہ نکال لیں تاکہ اگلے دن انہیں بیچ کر کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گھڑیاں ایک ٹی وی اور چند ایک اور چیزیں میں اپنے فیصلے کا پکا تھا اب اس شہر کو خیر آباد کہنا تھا بیٹا اپنا دھیان رکھنا خالہ کہنے لگی جی اچھا خالہ آپ دعائیں کرتی رہنا میرے لئے میں نے مکان کی چابی خالہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا اچھا بیٹا جاؤ اللہ پاک تجھے کامیاب کرے تجھے سارے جہان کی خوشیاں تا کرے تیری دلی مراد پوری کرے بیٹا اپنی خیر خرید کے بارے میں ہمیں خط لکھتے رہنا خالہ پریشان نہ ہو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطے میں رہوں لیکن بیٹا تم نے بتایا نہیں کہ تم جاؤ گے کہاں خالہ فی الحال تو مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا ہوں مگر جہاں جاؤں گا آپ کی دعاوں کے زیرے اثر رہوں گا خالہ سے اجازت لی اپنا بیگ تیار کیا بیگ میں اپنی سندیں ڈالنا نہیں بھولا تھا میرے کچھ سرٹفیکیٹ تھے جن میں کچھ تعلیمی اور کچھ دوسرے گھر پر ایک نظر ڈالی اور پھر مڑ کر بس ٹاپ کی طرف چل پڑا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر ایک دن مجھے جانا پڑے گا اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو میں ہمیشہ ایسے گھر میں رہتا میں نے سوچا بس میں سوار ہونے سے بہتر ہے ٹرین پکڑی جائے اور لاہور کا رکھ کیا جائے میں نے ریلوے سٹیشن پر جا کر ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ لاہور کے لیے دو گھنٹے بعد ٹرین آنے والی تھی میں نے ٹکٹ خریدی اور وہیں ایک بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا لوگ آ جا رہے تھے اور میں انہیں دیکھ رہا تھا مجھے بار بار اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا اس دنیا کے حجوم میں میرا کوئی نہیں تھا جو عزیز رشتہ دار تھے وہ غربت کی وجہ سے پہلے ہی ہم سے چھوٹ چکے تھے غصہ آ رہا تھا جس نے ہم سے سب کچھ چین لیا بیٹا کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں میں اپنے خیالوں میں مگن تھا کہ ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک بہت ہی موتبر سی خاتون بیگ اٹھائے کھڑی تھی بڑی اممہ ضرور بیٹھیں میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا شکریہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی کہاں جا رہے ہو وہ پوچھنے لگیں جی بڑی اممہ مجھے لاہور جانا ہے اچھا میں بھی لاہور جا رہی ہوں میں ان کی محضبانہ گفتگو اور شائستگی سے بہت متاثر ہوا بڑی عورت بہت تمیز اور طریقے سے بات کر رہی تھی عمر کوئی پینسٹھ سے زیادہ ہوگی مگر چشمہ لگائے نہائیت اچھے انداز میں دپٹا لیے بہت پروکار خاتون لگ رہی تھی میرا دل چاہا کہ پوچھوں آپ اکیلی ہیں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا نہ ہو میرا پوچھنا ان کو ناغوار گزرے مگر وہ ایسی خاتون ہرگز نہیں تھی کہ اس بات کا برا مانتی بیٹا کیا کرتے ہو تم بڑی اممہ نے سوال پوچھا تو میں ان کے چہرے کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا کچھ نہیں ارے کیا مطلب حیرت سے ان کا موہ کھل گیا جوان جہان ہو کچھ تو کرتے ہوگے نہیں اممہ میں فارغ ہوں نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں اوہ اچھا بڑی اممہ سر جھگا کر کچھ سوچنے لگیں رہتے کہاں ہوں کتنے بہن بھائی ہو بڑی اممہ تو میرا پورا انٹرویو لینے پر تلی ہوئی تھی بڑی اممہ اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور میری ایک بہن ہے بس اور لاہور نوکری کی تلاش میں جا رہا ہوں یا یوں کہیے کہ قسمت آزمائی کرنے جا رہا ہوں اچھا بیٹا خوشی ہوئی اللہ تمہیں کامیاب کرے شادی ہو چکی تمہاری جی نہیں بڑی اممہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں میں نے جواب دیا اسی لیے بیٹا ورنہ شادی شدہ انسان کے تو اتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ آج کل کے دور میں گزارہ ممکن ہی نہیں جی اممہ آپ نے درست کہا بیٹا مجھے لاہور جانا ہے وہاں میری بیٹی مجھے لینے ریلوے سٹیشن پر آئے گی وہ وہیں رہتی ہے لاہور میں اور پڑھتی ہے ہماری رہائش لاہور سے کچھ آگے ہے بیٹی کے پاس رہوں گی اور پھر واپس اپنے شہر چلی جاؤں گی لاہور سے آگے ایک چھوٹی سی تحصیل میں ہمارا گاؤں ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں میری ایک رشتدار کا دو دن پہلے انتقال ہو گیا تھا جس کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا بیٹی نے مجھے لاہور سے گاڑی میں سوار کرایا تھا تم جانتے ہو بڑے بڑوں کے ساتھ کون سفر کرتا ہے اور ویسے بھی اس کی مجبوری ہے میرے ساتھ نہیں آسکتی تھی اس کا فائنلی رہ کالج کا ورنہ میں تو اسی کے ساتھ آتی اچھا بڑی امہ بہت اچھی بات ہے میں نے سر ہلایا میں چاہتا تھا کہ بڑی امہ تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کریں مگر وہ بہت باتونی لگ رہی تھی میں نے بیگ وہی رکھا اور انہیں کہا کہ امہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں میرے بیگ کا دھیان رکھیں وہ خوشدلی سے مسکرا کر بولی ٹھیک ہے بیٹا میں یہی ہوں تم فکر مت کرو تم جاؤ میں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر بے مقصد یوں ہی پھرتا رہا بس وقت گزارنا مقصود تھا کیونکہ بڑی امہ کے اتنے سوالوں اور باتوں سے میں تنگ آ گیا تھا میرا ذہن پہلے ہی الجا ہوا تھا اور بڑی امہ بار بار سوال پوچھ کر مجھے مزید پریشان کر رہی تھی ٹرین کا وقت ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی تو میں دوبارہ بڑی امہ کے پاس جا کر بینچ پر بیٹھ گیا ارے بیٹا بہت دیر لگا دی تم نے میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ کہیں تم چلے ہی نہ گئے ہو نہیں امہ میں نے کہاں جانا ہے میرا بیک بھی آپ کے پاس تھا میرا لاہور جانا بہت ضروری ہے اچھا بیٹا میرا ایک کام کرو مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کرا دینا میں بڑی جان کہاں ادھر ادھر دھکے کھاتی پھروں گی اپنا ٹکٹ دکھائیں میں نے کہا تو امہ نے جھٹ بیک سے اپنا ٹکٹ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا بڑی امہ آپ کی بھی اسی ڈبے میں سیٹ ریزر ہے جس میں میری ہے میں نے بڑی امہ سے کہا ہاں بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے دونوں ایک ساتھ سفر کر لیں گے اچھا امہ چلیں اب ٹرین آنے والی ہے تھوڑی دیر بار ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر لگ گئی تو میں بڑی امہ کو ساتھ لے کر سوار ہونے ٹرین کی طرف چل پڑا ٹرین میں ہماری سیٹیں ریزر تھی میں نے بڑی امہ کو ان کی سیٹ دھونڈ کر اس پر بٹھایا اور اپنی سیٹ دھونڈنے لگا میری سیٹ کا نمبر تھوڑا دور تھا بیچ میں کچھ اور سیٹیں تھی جب میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھا تو بڑی امہ مجھے دور سے دیکھتے ہوئے بولی بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ میں نے اپنا بیگ وہیں سیٹ پر رکھا اور بڑی امہ کے پاس جا کر کہنے لگا بڑی امہ میری سیٹ وہاں ہے مجھے وہیں بیٹھنا پڑے گا بڑی امہ نے کہا بیٹا کچھ ایسا کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں میری سیٹ کے ساتھ ہی ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی میں نے ان سے جا کر درخواست کی تو انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی میں انہیں بڑی امہ کی سیٹ پر بٹھایا اور بڑی امہ کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا دیا تمہارا بہت شکریہ مجھے تم پر اعتماد ہے اسی لیے میں نے تم سے ایسا کرنے کو کہا جی بڑی امہ کوئی بات نہیں بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے بڑی امہ بے اختیار دعائیں دینے لگی سفر شروع ہوا تو بڑی امہ انگنے لگی شاید انہیں نیند آ رہی تھی میں کچھ مطمئن ہوا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے تو سٹاپ ہوئیں بڑی امہ بزرگ خاتون تھی اس لیے میں ان سے جان نہیں چھڑانا چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ ہمارا ساتھ صرف لاہور تک ہے اس لیے میں ان کی ہر بات کو بخوشی مان رہا تھا آدھے سے زیادہ سفر امہ نے سوتے میں گزار دیا لاہور کا سٹیشن آیا تو ٹرین آہستہ ہو گئی پلیٹ فارم پر ٹرین رکی تو میں نے امہ جی سے کہا امہ ذرا دو منٹ صبر کریں لوگوں کو اتر لینے دیں ذرا رش کم ہو جائے تو ہم اترتے ہیں امہ نے میری بات کی تائید کی اور ہم نے تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر انتظار کیا جب رش ختم ہوا تو میں انہیں لے کر ٹرین سے نیچے اترا بڑی امہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی میری بیٹی مجھے لینے آئی ہوگی ذرا مجھے پلیٹ فارم سے باہر تک لے چلو اچھا امہ مجھے بھی تو وہیں جانا ہے میں انہیں لیے پلیٹ فارم سے باہر نکل آیا بڑی امہ کی نظریں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی کچھ دیر گزر گئی مگر کوئی نہیں آیا تو بڑی امہ پریشانی سے مجھے کہنے لگی پتہ نہیں کہاں رہ گئی میں نے تو اسے وقت بھی بتایا تھا ابھی تک آئی نہیں بیٹا تمہیں دیر ہو رہی ہوگی تم جا سکتے ہو اگر تم جانا چاہو امہ میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں نہیں امہ مجھے کوئی جلدی نہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے ابھی تو نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ نوکری کا پتہ آپ چلی جاؤگی تو ہو سکتا ہے یہیں پلیٹ فارم پر رات گزار لوں یہ بات میں نے دل میں سوچی ان سے نہیں کہی ابھی ہمیں کھڑے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکی دور سے ہاتھ ہلاتی ہوئی ہمارے پاس آئی بلو جینز میں ملبوس اس لڑکی کے بال شانوں پر بکھرے تھے ممی ممی وہ پکارتی چلی آ رہی تھی پاس آئی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا ارے کہاں رہ گئی تھی آپ ممی کتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی سارا پلیٹ فارم چان مارا اور آپ یہاں وہ نان سٹاپ بول رہی تھی ارے سبر کرو تمہیں ہو کیا گیا ہے میں خود تجھے ڈھونڈ رہی تھی سلام کر انہیں یہ مجھے اپنے ساتھ ہی لائے ہیں امہ نے میری طرف اشارہ کیا تو پہلے بار اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی اوہ ہیلو اس نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا ہیلو میں نے جوابن کہا ویری ہینڈسوم وہ کہنے لگی یہ میری بیٹی ہے بینش امہ نے تعرف کروایا اوہ ممہ مجھے بینی کہا کریں بینش آؤٹ ڈیٹڈ نام ہے وہ مو بنا کر کہنے لگی میں ہسنے لگا بیٹا برا مت ماننا یہ شروع سے ہی شہر میں پلی بڑی ہے اس لیے اسی طرح کی ہے اچھا بیٹا اجازت دو امہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی لڑکی بدستور مجھے گھرے جا رہی تھی میں کچھ شرما گیا اچھا امہ خدا حافظ میں نے کہا اور پلٹنے ہی لگا تھا کہ امہ نے آواز دی ارے بیٹا ذرا کو رکو جی امہ میں دوبارہ پلٹ گیا جی دانش اچھا نام ہے بیٹا ذرا رکو تو سہی بینش جلدی سے مامو کا نام اور دفتر کا پتہ لکھ دے ان کو بڑی امہ نے بیٹی سے کہا تو وہ سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی ارے جلدی کرنا امہ نے ڈانٹ کر کہا تو اس نے شولڈر بیک سے کوئی کارڈ نکالا امہ کارڈ ہے میرے پاس سنکا امہ نے جھٹ سے کارڈ اس سے لے کر مجھے دیا اور کہنے لگی بیٹا یہ میرا بھائی ہے اسی شہر میں کاروبار ہے اس کا اگر تمہیں نوکری نہ ملی تو ان کے پاس چلے جانا بڑی امہ کے اس احسان پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے شکریہ امہ میں نے کہا اور وہ خدا حافظ کہہ کر چل دیں لڑکی نے مڑ کر میری طرف دیکھا میں اس کی آنکھوں میں اپنے لئے پسندیدگی دیکھ چکا تھا مگر وہ شہر کی امیر اور محذب لڑکی تھی اور میں ایک چھوٹے سے شہر کا سیدھا سادھا انسان میں ان سپنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا میں نے کارڈ لے کر جیب میں ڈالا اور ادھر ادھر نظریں دھڑائیں بھوک سے میرا برا حال تھا حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں جاری ہے کہانی گردش اس کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ